دوستو سواغت ہے آپ کا بھارت وائس میں کیا 2019 کے بعد دیش کی سرکار بدلنے والی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو حقیقت معنوں میں نئی سرکار کے سامنے کیا بڑی چنوٹیوں کا پہاڑ ہوگا یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی دیش میں استحتی بنی ہے اس سے عام لوگوں کے اندر سرکار کی پرتی ناراضگی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے عام لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سرکار اور خاص طور پر پی اے موڈی چاہے جتنے بھی دعوے کرے لیکن حقیقت معنوں میں دیش کی ارثوستہ پٹری سے اتر گئی ہے نوٹ بندی کے بعد بیروزگاری کی سمسیا ہے ریزرب بینک سے پیسے لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پیسے کی کمی دیش میں ہو رہی ہے اور خرچ کرنے کے لیے سرکار کو پیسوں کی درکار ہے ایسی استحتی میں عام جنتہ کے سامنے یہ سندیش سینے طور پر جا رہا ہے کہ سرکار کہیں نہ کہیں فیلیور رہی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آج بھی پی اے موڈی کو سمرتھن کرنے والے لوگ اور خاص طور پر پر پردھان منتری نارند موڈی کو پھر سے پردھان منتری بنانے کی چاہت رکھنے والے لوگوں کی بڑی سنکھیا ہے لیکن لوگوں کے سامنے بھی مجبوریاں ہیں دوسری سرکار ہوگی یعنی بھاجپا اور پی اے موڈی اگلے بار پردھان منتری نہیں بن پائیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس نئی سرکار کے سامنے چنوٹیوں کا بڑا پہاڑ ہوگا اس میں کئی ساری چیزیں چھپی ہوئی ہے آج ہم اسی مدے پر آپ سے خاص بات چیت کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیش میں اس طرح اس وقت جو استحتی بنی ہوئی ہے اور لگاتار ایک کے بعد ایک جو ریپورٹیں آ رہی ہے وہ کافی چوکانے والی آ رہی ہے دیش میں لوگوں کے سامنے مہگائی کا سامنا ہے جو گیس سیلنڈر چار سو پانچ سو میں ملتا تھا آج اس سیلنڈر کی قیمت ہزار روپے ہو گئی ہے زائر سی بات ہے عام جنتہ اس بات کو لے کر کافی چنتی تھے ارثوستہ گڑ بڑ ہو گئی ہے پیٹرول کے دام بڑھے ہوئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہے اس لیے روپے کی ویلو کم ہے یہ ایک الگ سمسیہ ہے ریزر بینک گورنر چیف اکنامک ایڈوائزر جیسے اور بھی جو ارث شاستری ہیں اس سمسیہ سے نپٹ سکتے ہیں لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ ان سمسیہوں سے نپٹنے کے لیے شاید ان کو اس بات کی اجازت نہیں مل پا رہی ہے کہ وہ اپنے پاور کا صحیح استعمال کر پائیں اور وہ جس طریقے سے ان کو ادھیکار دیئے ہیں سامیدھان نے ان ادھیکاروں کا صحیح طور پر استعمال کر پائیں ہم جیسے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ آخر وہ اپنے ادھیکاروں کا استعمال نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے پیچھے کیا بڑی وجہ ہے لیکن شاید پردھان منطری کا سخت ہونا یا پھر بہت سارے فیصلے خود کرنا اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے مطروں گیس ہو پیٹرل ہو ڈیجل ہو ہر پرکار سے مہنگائی بڑھ رہے گا نہیں بڑھ رہی ہے اچھا آپ کو یہ یاد ہے لوگ بھول جاتے ہیں اس لیے یاد کراتا ہوں وہ ہر تین مہنے سے بیان دیتے تھے بس تین مہنے میں ٹھیک ہو جائے گا کہتے تھے نہیں کہتے تھے اس مہاریس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا کہتے تھے نہیں کہتے تھے ایسا کہتے کہتے پانچ سال نکال دیئے نا بروسہ اسی لیے تو تک گیا ہے آپ اندازہ کریے کہ یہ سرکار آخر کیسے چل رہی ہے کیسے بہت سارے لوگ آپس میں ہی ٹکراؤ کی استھیتی میں ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارے سرکاری کام کاج میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے دیکھئے کہ اروین سبرمنیم کے جانے کے بعد مودی سرکار نے اب تک آرثک سلاکار تک نہیں رکھا ریزر بینک گورنر اپنی دھون میں رہتے ہیں ویت منتری کی ارث شاست میں جو سمجھ ہے وہ دیش کو کام نہیں آ رہی ہے خود بھاچپا کے بڑے نیتاؤں میں شمار ہونے والے سبرمنیم سوامی کئی سوال اٹھا چکے ہیں پچھلے دنوں تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مودی سرکار کے کچھ کام میں بدلاؤ نہیں آیا تو وہ بھرستچار کے خلاف جو ان کی لڑائی ہے اس لڑائی سے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے ان کی بہت ساری ناراضگی اور بہت سارے سبب ہیں لیکن ان سب کی نوبت آخر کیوں آ رہی ہے کہ کئی بڑے بھاچپا کے نیتا اپنی ہی سرکار سے ناراض نظر آ رہے ہیں کئی آرثک جو نیتی دیکھتے ہیں وہ لوگ ناراض نظر آ رہے ہیں اور خود سرکار کے سسٹم کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے اندر کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے ظاہر سی بات ہے اس ناراضگی کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کے کام کرنے کی جو شیلی ہے اس میں آ رہی رکاوٹ ایک بڑی وجہ ہے ایسے کئی چہرے ہیں جن کو کام کرنے کے لیے صحیح طریقے سے چھوٹ نہیں مل پا رہی ہے سرکار کی جو سمویدھانک سنسطھائیں ہیں ان سنسطھاؤں پر بھی سرکار کی گہری نظر ہے اور ان گہری نظر میں یہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ بھرسترچار سے ان کو روکا جائے یا پھر کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ سرکار کی جو اپنی پولیسی ہے شاید وہ بہت کلیر نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح کی استطی پیدا ہو رہی ہے نوٹ بندی کے سماعے ایک چہرہ بہت پرمکتہ سے اُبرا وہ ہے حسمک عدیہ صاحب کا ویچ سچیو ہیں پردھان منطری کے چہتے ہیں وہ نیرب موڈی ماملے میں پکڑے گئے تھے انہوں نے نیرب موڈی سے اُبھار لے لیا تب جنتہ کے بیچ یہ بات سامنے آ گئی لوگوں کی ناراضگی سامنے آئی اس کے بعد خود سرکار نے ایک قدم اٹھایا عدیہ صاحب کو کیبنٹ سیکریٹری بنانے کی بات چل رہی تھی لیکن پردھان منطری ناریندر موڈی نے صحیح فیصلہ لیتے ہوئے ان کو اس پدھ پر نہیں رکھا زہر سی بات ہے یہ ایک چنتہ کی بات تھی اُبھار لینے کا ماملہ سامنے آیا لیکن سرکار نے ایک فیصلہ لیا مگر یہ ساری چیزیں سرکار کے اندر چل رہی ہے تو کیا یہ ماملے بھرست اچار سے جڑے ہوئے نہیں ہیں پی اے موڈی جس طرح سے سکتی سے اس ماملے میں اپنا رکھ صاف کرنے کی بات کہتے ہیں ان پر بھی کئی طرح کے سوال ان سب چیزوں کو لے کر اٹھتے ہیں زہر سی بات ہے سرکار کو جنتہ کے سامنے ان تمام باتوں کو بھی صاف طور پر رکھنے کی ضرورت ہے نوٹ بندی کی ہی بات کو لے لیے حالانکہ نوٹ بندی کے ماملے کو لے کر سرکار پر کئی طرح کی آلوچنائیں سرکار کو جھلنی پر رہے کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں کہ نوٹ بندی کو لے کر سرکار نے جو قدم اٹھایا تھا جو وعدے کیے تھے اس میں ناکام رہی ہے حالانکہ اس بات میں اب بہت زیادہ دم بھی نہیں لگتا کیونکہ جنتہ بھی ان تمام چیزوں سے اوبتی ہوئی نظر آ رہی لیکن اسی بیچ نوٹ بندی کو لے کر ایک ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ کیسی ہے اس سے ہم آپ کو روبر اکراتے ہیں اس میں ایک خلاصہ ہوا ہے کہ آٹھ نومبر دوہزہ سولہ کو پردھان منتری ننیندر موڈی دوارا نوٹ بندی کی گھوشنا کرنے سے لگ بھگ چار گھنٹے سے کم سمیہ پہلے بھارتیہ ریزر بینک کے کیندریہ بورٹ نے اس یوجنا کو سہمتی دے دی تھی لیکن اسے لاغو کرنے کے لیے سرکار نے جو دو مکھے ترک دیے انہیں ریزر بینک نے خارج کر دیا تھا بورٹ اس رائے سے بھی سہمت نہیں تھا کہ نوٹ بندی کے ذریعے کالا دھن اور نکلی نوٹ ختم ہو جائیں گے آر بی آئی کی کیندریہ بورٹ کی بیٹھا کی کاروائی سے یہ بات اسپشت ہوتی ہے کہ بینک کے ندیشکوں نے اس قدم کو سراہنیے ٹھہرائے تھا لیکن چیتابنی دی کی نوٹ بندی سے نکٹ بھوش میں جی ڈی پی پر خراب پڑھاو پرے گا یہ میٹنگ آٹھ نومبر دوہزار سولہ کو آنن فانن میں دلی میں شام ساڑھے پانچ بجے آئیوجیت کی گئی تھی کیندریہ بورٹ کی میٹنگ ہونے کے پانچ ہفتے بعد اس کی کاروائی پر آر بی آئی کے گورنر ارجیت پٹیل نے پندرہ دیسمبر دوہزار سولہ کو ہستاکشر کیے تھے زاہر سی بات ہے آپ سوچئے کہ سمویدھانک سنسطھائیں جس طریقے سے لگاتار سوال اٹھاتی ہے ہم لوگ بھی اس مددے پر سوال اٹھاتے ہیں آر بی آئی نے اگر کسی طریقے سے سرکار کو کہا اور سرکار کی باتوں سے سہمت نہیں تھی تو سرکار کو اس مددے پر دھیان دینا چاہیے یہ ایک ریپورٹ کی بات تھی جو ہمیں لگا کہ آپ کو بتانا چاہیے لیکن بات بہت آگے تک ہے اور اسی وجہ سے سرکار کے سامنے چنوٹیاں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے سرکار کے دعووں کے اُلٹ بیروزگاری در میں بڑھتری کے آگرے بھی لگاتار سامنے آ رہے ہیں بیروزگاری کی سمسیہ سے دیش اس وقت بری طرح سے جوج رہا ہے لگاتار جو بیروزگاری کو لے کر ریپورٹ آ رہی ہے لگاتار جو سروے ہو رہے ہیں اور عام لوگوں کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ دیش میں جو یوپیڑی ہے اس کے سامنے نیراشہ کا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے اسٹیج سے بھلے ہی پردھان منتری یووہوں کے اندر جتنا بھی جوش بھڑھنے کی کوشش کرتے ہو اور اسٹارٹ اپ انڈیا کی بات کرتے ہو لیکن ان سب کا اثر بہت زیادہ بازار پر نہیں پڑھ رہا ہے اور یووہ پیڑی بیروزگار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سرکار کے دعووں کے اُلٹ بیروزگاری در میں بڑھتری کے آگرے پھر سامنے آئے ہیں سینٹر فور مانیٹرنگ انڈیاں ایکونامی کی تازہ ریپورٹ کے مطابق اکٹوبر میں یہ 6.9 فیصد رہی بیتے سال اکٹوبر میں 40.07 کروڑ لوگ کام کر رہے تھے اس سال اکٹوبر کے دوران یہ آکڑا 2.4 فیصد گھٹ کر 49.07 کروڑ رہ گیا اس سے پہلے انتراشتی شرم سنگٹرن نے بھی اپنی ایک ریپورٹ میں دیش میں بیروزگار جو روزگار کا ماملہ ہے اس کے حالات بد سے بدتر ہونے کی چیتابنی دی تھی سرکاری آکڑوں کے مطابق بیتے چار برشوں کے دوران روزانہ ساڑھے پانچ سو نوکریہ ختم ہوئی ہے آپ دیکھئے یہ سرکاری آکڑے ہیں اور یہ ریپورٹ بہت آثینٹیک ہے اس لئے ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں کہ کیسے آکڑوں کے جال میں اُلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور حقیقت کیا ہے حقیقت یہی ہے کہ دیش میں بیروزگار یوہوں کی سنگھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک وکٹ سمسیہ آنے والے دنوں میں پیدا کر سکتی ہے اس دوران شرم صحبہ صحبہ گیتہ در جو ہے وہ 48 فیصد سے گھٹ کر تین سال کے اپنے نچلے اسطر 42.4 فیصد پر آ گئی ہے یہ در کام کرنے کے اچھک ویکسوں جو ایڈلٹس ہیں ان کے انوپات کا پیمانہ ہے ریپورٹ میں بیروزگاری در میں اس بھاری گراؤوٹ کو اردھوستہ وہ بازار کے لئے خراب سنکیت قرار دیا ہے سکریہ روپ سے نوکری تلاشنے والے بیروزگاروں کی تعداد بیتے سال جولائی کے 1.4 شنے کروڑ کے مقابلے دو گونی بڑھ کر اس سال اکٹوبر میں 2.9 پانچ کروڑ پہنچ گئی بیتے سال اکٹوبر میں یہ آکڑا 2.1 شنے کروڑ تھا تو کروڑوں کے حساب سے اور لاکھوں کے حساب سے جو یوہ ہیں وہ گریجویٹ ہوں انجینئر ہوں یا دوسرے اور فیلڈ میں ہو وہ لگاتار بیروزگار ہو رہے ہیں لیکن اس پر سرکار بہت ہی اورگنایزڈ وے میں کام کرنے کے لیے تیار ابھی بھی نہیں دکھ رہی ہے اس دیش میں 19 مہینے تک آپات کال رہا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اندرہ گاندی پر آپات کال ہٹانے کا کوئی دباؤ نہیں تھا میڈیا پر سینشنشپ تھا سنجے گاندی ان کے بیٹے تھے ان کے پاس کوئی ادھیکارک پد نہیں تھا چرچہ تھی کہ سب جگہ سنجے گاندی کی ہی چلتی ہے وہ جو بول دیتے ہیں وہیں انتیم ہوتا ہے آج سنجے گاندی سے دس گنا زیادہ پاور کا استعمال بھاجپا کے راستری ادھیکش امیشہ کر رہے ہیں سیاسی گلیاروں میں یہ خبر ہے کہ امیشہ ایکسٹرا کنسٹیٹوشنل اتھارٹی بن گئے ہیں ہر افسر سے سیدھے بات کرتے ہیں یہ خبر ہمارے پاس انگریزی میڈیا کے مادھیم سے پہنچی ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو بتا دیں زہر سی بات ہے اگر سرکار کے کام کاج میں باہر سے کہیں دخل اندازی ہوگی تو کچھ نہ کچھ رکاوٹ ضرور آئے گی تو اس طرح کے حالات دیش پہ پیدا ہو رہے ہیں